اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی سندھ کے حوالے سے ایک بڑی خبر یہ ہے دریائے سندھ میں پانی کی سطح تفشیشنا خد تک کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کپاس کی فصل کو نقصان ہو رہا ہے دوسری جانب دریائے سندھ میں پچاس فیصد سے زیاد پانی کی کمی ہوئی ہے گڑو براج پر ساٹھ فیصد سکھر پر اکیس کوٹری براج پر پیتالی فیصد تک کم پانی آ رہا ہے اسی طرح براج سے نکلنے والے نہروں میں بھی پانی کی کمی ہو گئی ہے ملک کے بلائی علاقوں میں بارچیوں سے سورتال میں بہتری کی میٹ تو ہے لیکن اس میں ٹائم لگے گا کاشکاروں کو کہا جا رہا ہے کہ جی انقریب آپ کو پانی ملے گا عرصہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ سندھ اور پنجاب میں پانی کی تقسیم کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سورتال مزید خراب ہوگی عرصہ کے مطابق اگلے آٹھ سے دس روز میں پانی کی سورتال بہتر ہو جائے گی کیونکہ پرشے ہوئی ہیں ان کا پانی آنے میں وقت لگے گا سکھر برہش تک لیکن کاشکار بہت پریشان ہیں ان کی کھڑی فصلیں خراب ہو رہی ہیں جہاں پر فصل کاشت ہونی ہیں وہاں کے لیے پانی تستیاب نہیں ہے سندھ حکومت اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے لیکن بات وہی ہے کہ پانی آئے گا تو آگے جائے گا سندھ کے مختلف لاکھوں میں پینے کے پانی کی بھی شدید کمی ہے کراچی میں بھی پانی بہت کم مل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ پرائش سے نہروں میں کم چھوڑا جا رہا ہے اسی طرح پانی آگے کم آ رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ہلکے مل کر اس پر سوچ بچار کریں اور پانی کے مسئلے کو سریس طریقے سے حل کرنے کے لیے کام کریں کیونکہ پانی زندگی ہے اور ہم سب کو بھی اس کی حفاظت کرنی چاہیے اکثر جگہ پر پانی زیادہ بھی کیا جاتا ہے لیکن کراچی وہ شہر ہے جہاں پانی کی شدت سب سے زیادہ محسوس کی جاتی ہے جب کمی ہوتی ہے تو اگر اسی طرح چلتا رہا تو آنے والے دنوں میں صورتیال مزید خراب ہوگے دریائے سندھ میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے مچھلیب مچھیرے بھی بہت پریشان ہیں اور وہ بھی اپنا گھر چلانے میں مشکلات کا شکار ہے یہ کوئی ریگستان کا منظر نہیں یہ دریائے سندھ ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پانی نہیں آ رہا اگر پانی نہیں آئے گا تو آگے کیسے جائے گا پانی کی کمی کی وجہ سے سمندری پانی بھی جو ہے وہ دریائے میں واپس آتا ہے جس کی وجہ سے مختلف زمینوں کو نقصان ہو رہا ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اس پر سنجھنگی سے سوچے اور پانی کے مسئلے کو تریب بندیادو پر حل کرے اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو آنے والے دنوں میں مزید سورتیال خراب ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں میں آپ کا شکر گزار رہوں گا ہیدر آباد میں بہت سے نالوں کی سورتیال یہ ہے کہ ویسا لگتا ہے کہ وہ نہریں نہیں بلکہ نالے بن گئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ پانی آنے رہا جو گندہ پانی لوگ چھوڑ رہے ہیں وہی لوگ پینے پر مجبور بھی ہیں یہ سورتیال کب تک چلتی ہے عرصہ کے مطابق اگلے آٹھ دس روز میں سورتیال بہتر ہو جائے گی سندھ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ وہ وفاق سے بات کر رہے ہیں اور سندھ کے حصے کا پانی بھی سندھ کو جلد ملے گا جب یہ پانی آ جائے گا تو سندھ میں پانی کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے گی جب پانی آئے گا کراچی، ہیدراباد، سکھر اور دوسرے شہروں میں جو پانی پینے کا مسئلے کا وہ بھی حل ہو جائے گا لیکن فلال تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو سورتیال ہے اس کو بہتر کرنے میں آٹھ سے دس روز لگیں گے پنجاب کو اس وقت ستتر ہزار سات سو کے اسے پانی موئیہ کیا جائے سندھ کو اسی ہزار کے بجائے تریسٹھ ہزار کہ اسے پانی یومیا دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو رہی ہے عرصہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ پانی کو بہتر طریقے سے تقسیم کر رہے ہیں لیکن سندھ کا کہنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نہ انصافی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سندھ کے حصے کا پانی اس کو نہیں مل رہا اگر یہ پانی نہیں ملے گا تو وہ لازمی سی بات ہے کہ مسائل بڑھیں گے دیکھتے ہیں اس مسئلے کو سندھ حکومت اور مرکز کس طرح حل کرتے ہیں پانی کی کمی ایک مسئلہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پانی کی چوری بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے چوری پانی جو ہوتا ہے اس کی روک تھام نہیں کی جاری جس کی وجہ سے مسائی بڑھ رہے ہیں اگر ایسا نہ ہوا تو چوری بڑھتی رہے گی اور جو حق دار ہے اس کو حق نہیں ملے گا آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلیسیو ٹی وی اگر آپ نے میلے چینل کو سسکرائب نہیں کہے تو ضرور کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ